مطر چاول اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ہم میڈیم سائز کے دو عدد باریک کٹے ہوئے پیاز جالیں گے یہ خیال رہے کہ آپ نے پیازوں کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے نہ تو زیادہ گولڈن کرنا ہے اور نہ ہی پنک کرنا ہے تو پیاز ہمارے ہلکے سا فرائے ہو چکے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ہم دو کھانے کے چمچ پسا ہوا لیسن ڈالیں گے لیسن کو فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم سبھی مسالے ایڈ کریں گے تو مسالوں میں ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ پسی ہوئی سون ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر دالچینی کے دو ٹکڑے بڑی علائچی ایک ادت تیز پتہ آدھا کھانے کا چمچ سفیہ زیرہ اور چند دانیں کالی مرچ کے شامل ہیں تو یہ سبھی مسالے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ مٹر چاول کی ریسپی کیسی لگی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا مسالے کو ہم نے صرف دو منٹ تک کیلئے فرائے کیا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ہم مٹر کے دانیں ڈالیں گے تو مٹر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دو منٹ مزید فرائے کیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے تو ہم نے دو پیالی چاول لیئے ہیں تو اس لئے ہم اس کے اندر تین پیالی پانی ڈالیں گے ہم نے اس کے اندر تین پیالی پانی ایڈ کر دیا ہے تو اس کو اب ہم ڈھک کر اُبال آنے تک پکائیں گے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو ہمارا مٹر چاول کا پانی اُبالنا شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر ہم چھے سے ساتھ ہری مرس ڈالیں گے ہری مرس ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم دو پیالی سیلہ چاول بھیگے ہوئے ڈال دیں گے چاول ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اس کو ہلکا سا مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ڈھک کر پکائیں گے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے اب ہم مٹر چاول کو دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کتنے اچھے طریقے سے خوش کھونا شروع ہو چکا ہے تو ہم اس کو ہلکا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم دو کھانے کے چمچ لیمان جوز ڈالیں گے لیمان جوز ڈالنے سے آپ کے مٹر چاول بہت زیادہ اچھے اور کھلے کھلے بن کر تیار ہوں گے تو مٹر چاول کو ہم لو فلیم پر ڈھک کر دس منٹ تک کے لیے مزید پکائیں گے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں مٹر چاول کو دم پر رکھے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے اب ہم مٹر چاول کو دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جس کے اندر پانی ایڈ کیا تھا وہ بلکل خوش کھو چکا ہے چاول کتنے ہی زیادہ اچھے کھلے کھلے بن کر تیار ہوئے ہیں خوش پو بہت ہی زیادہ اچھی آ رہی ہے تو چلیے اب ہم آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی مٹر چاول کی ریسپی آپ اس کو کریمی ٹومیٹو آنین رائتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں ہمارا کریمی ٹومیٹو آنین رائتے کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں مل جائے گا آئی ہوپ آپ کو ہماری مٹر چاول کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری ایسی ریسپیز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئکن تو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اپنے چاہنے سوالوں کے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس مزیددار سی ریسپی کو شیئر کیجئے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے دعاوں میں آدھ رکھئے اللہ حافظ